رمضان کیوں کہتے ہیں؟ رمضان کا مطلب ہے جل جانا کس جیس کا جل جانا؟ صلاة الابوابین حین ترمز الفساد نیک لوگ ایک نماز پڑھتے ہیں جب اونٹ کے پاؤں جلنے لگیں اونٹ کے پاؤں جب جلنے لگیں اونٹ کے بچے کے پاؤں جب جلنے لگیں تو رمضان میں جل جانا اس کا روزے سے کیا تعلق ہے؟ اس کا روزے سے تعلق یہ ہے کہ تین سو ساٹھ دن سال میں ہوتے ہیں چاند کے لیاس تین سو تیس دن کے گناہ اللہ رمضان کے روزوں میں ہر روز میرے آپ کے گناہ جلاتا ہے جلاتا ہے جلاتا ہے بھوگ لگتی ہے ایک آگ بنتی ہے پیاس لگتی ہے ایک آگ بنتی ہے تو ہمارے لکڑی کی آگ میں چیزیں جلتی ہیں اور ہمارے بھوگ روزے کی بھوگ کی آگ میں گناہ جلتے ہیں اور انتیس میں روزے اللہ سارے سال کے گناہوں کو جلا کے روزہ والا یا روزہ والی کو ایسے پاک کر دیتا ہے جیسے آج ماں کے پیٹ سے نکلو ایسے ان کو خوبصورت کر دیتا ہے حج کا مہینہ آیا آمال اسی طرح ہیں جیسے ہوتے ہیں رمضان کا مہینہ آیا تو میرے نبی کا اعلان ہو گیا ایک فرض ستر فرض کے برابر ہو جاتا ہے تمہارے نفل فرض کے برابر فرض اور نفل میں فرق کیا ہے حضرت علیہی کا فرمان ہے کہ جس شخص نے ایک فرض روزہ چھوڑ دیا پھر قیامت تک اس کی قضا میں نفل روزے رکھتا رہا تو ایک روزے کا یہ سارے روزے بدلہ نہیں ہو سکتے ایک نماز چھوڑ دی اور پھر اس کی قضا میں قیامت تک نفل پڑتا رہا تو فرض نماز کی ایک رکعت کے ایک سجدے کے برابر بھی نہیں ہے فرض میں اتنی طاقت ہے تو اللہ کی رحمت کیسے متوجہ ہوتی ہے کہ رمضان کے مہینے میں اللہ فرماتے ہیں میرے محبوب کی امت ہے ایک فرض کو ستر کے برابر کر دو اور پھر فرماتے ہیں نفل کو فرضوں کے برابر کر دو اور پھر فرماتے ہیں جو رات کو تراوی پڑے گا دن میں روزہ رکھے گا آخری رات اسے ایسے دھو دوں دھو کے پاک کر دوں گا کہ اس کے ذمہ گناہ کہے کہ ذرہ بھی واقعی نہیں بچے گا سب گناہ اللہ تعالیٰ اس کے محب فرما دے گا اور میرے نبی نے فرمایا جس نے روزہ رکھا اللہ کی رضا کے لیے جس نے تراوی پڑھی اللہ کی رضا کے لیے اس کے پچھلے زندگی کے سارے گناہ اللہ معاف فرما دیتا ہے رات کا قیام کسی امت کو نہیں ملا دیکھو روزہ سخت تھا تو ان کا قیام اللیل نہیں تھا چونکہ وہ اپنی کتاب پڑھ سکتے ہی نہیں تھے رمضان میں اللہ نے آسمانی کتابیں اتاری یکم رمضان کو ابراہیم علیہ السلام پر دو رمضان کو تورات موسیٰ علیہ السلام پر آٹھ یا چھے رمضان کو موسیٰ علیہ السلام پر دعوت علیہ السلام پر زبور کو اتارا اور بارہ یا اٹھارہ رمضان کو عیسیٰ علیہ السلام پر انجیل کو اتارا اور اکیس رمضان کو اللہ تعالیٰ نے پیر کی رات لیلت القدر میں غار حرا کے اندر اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب پر کتاب کو اتارا وہ کتابیں فل آ گئیں لکھی لکھائیں قرآن فل نہیں آیا قرآن صرف ایک صورت کے انیس الفاظ آئے بس اور پھر تئیس برس میں قرآن اترا کتنے انبیاء ایسے گزرے ہیں جن کے پاس جبریل زندگی میں ایک دفعہ آیا زندگی میں جبریل ایک دفعہ اور ایک سے لے کر آگے کوئی تعداد مقرر نہیں ہے سو دفعہ دو سو دفعہ لیکن آپ حیران ہوں گے ہمارے نبی پر جبریل تئیس برس میں چوبیس ہزار دفعہ ہے چوبیس ہزار دفعہ جو ایک عجب العجائب ہے عجب العجائب ہے تو میرے بھائیو رات کی تراوی دن کا روزہ تراوی میں کیا ملنے والا ہے میرے نبی کا فرمان ہے ہر سجدے پہ ڈیڑھ ہزار نیکی ہر سجدے پہ ڈیڑھ ہزار نیکی تھوڑی اپنی کاروباری مصروفیت گھٹاؤ اپنی کاروباری مشقت گھٹاؤ اپنے ملازموں کی بھی مشقت گھٹاؤ تاکہ وہ تراوی پڑھ سکیں روزہ رکھ سکیں بشاشہ سے پڑھ سکیں اور اللہ کا فضل ہے دیرے سے ڈھیلا حافظ بھی ہو تو سوا ڈیڑھ گھنٹے میں سارا کچھ نمٹ جاتا ہے اتنی سی حمد کرو میرے بھائیو کہ افتاری میں تھوڑا کھاؤ اگر تم پہلوانوں کی طرح شروع ہو گیا پھر تو تم سے عشبہ نہیں پڑھی جائے گی تراوی تم نے کیا پڑھ روزہ جسم کی فالتو چیزوں کو جلاتا ہے روزہ ایک قوت پیدا کرتا ہے ایمانی شیطان کے خلاف وہ کیسے پیدا کرتا ہے شیطان کے خلاف اللہ تعالی حلال کو بھی حرام کر دیتا ہے جب بیوی کو بھی شہوت سے دیکھنا حرام ہو گیا اور یہ اس پہ قابو پا گیا تو عورت عوروں کی عزت کو یہ حرام نظر سے کیوں دیکھے جب یہ حلال کھانا چھوڑ گیا تو یہ جھوٹ کیوں بولے یہ گالی کیوں دے گا یہ غیبت کیوں کرے گا جب یہ کان میں دوائی ڈالنا چھوڑ گیا کہ روزہ ٹوٹ جاتا ہے تو یہ عوروں کی غیبت کیوں سنے گا عوروں کی برائی کیوں سنے گا جب یہ آنکھ میں دوائی نہیں ڈالتا ہے کہ وہ حلق میں جاتی وہاں سے وہ پیٹ میں چلی جاتی روزہ ٹوٹ جاتا ہے تو یہ ان آنکھوں سے غلط کیوں دیکھے گا یہ غلط کیوں کسی کی عزت کے اوپر اپنی بدھیانت نظر کو ڈالے گا تو جب یہ اندھیرے میں بند کمرے میں ٹھنڈا پانی پڑا ہوئے اور ہاتھ نہیں لگاتا ہے اور اللہ کا دھیان اسے یاد ہوتا ہے کہ اللہ دیکھ رہا ہے نہ ہاتھوں میں ہونٹ بند کر رہے تھے کہ کوئی پانی کا قطرہ مو میں نہ چلا جائے اور میرا روزہ نہ ٹوٹ جائے خراب نہ ہو جائے تو یہ جب اللہ کا اتنا دھیان اس کو نصیب ہو جاتا ہے کہ اللہ دیکھ رہا ہے ورنہ کسی کو کیا خبر کہ میں دو گلاس پانی پیتا ہے یا میں پیاس سے بول رہا ہوں تو جب وہ اللہ کو اتنا اپنے دھیان میں لے آتا ہے کہ اللہ دیکھ رہا ہے میں پانی نہیں پیوں گا اللہ دیکھ رہا ہے میں بیوی کو ہاتھ نہیں لگاؤں گا اللہ دیکھ رہا ہے میں کسی کی عزت اور بری نظر نہیں ڈالوں گا اللہ دیکھ رہا ہے میں کسی کی برائی نہیں سنوں گا اللہ دیکھ رہا ہے میں کسی برائی نہیں کروں گا تو پھر جب یہ بازار میں جائے گا تو جھوٹ تو نہیں بولے گا جب یہ تولے گا تو غلط تو نہیں تولے ہاں یہ الگ بات ہے بہت سے مجھے ملے کجمد رمضان میں جھوٹ چھوڑ دیتے ہیں اس صبح پر شروع ہو جائے گی رمضان میں رشوہ نہیں لیتا ہوں تو شکر ہے ایک مہینہ تو مسلمان رہتے ہیں اچھا اس کی وجہ کیا ہے کہ رشوت خور کا تجبہ رمضان میں نہیں رمضان میں جھوڑنے بولنا رمضان میں صحیح تو لنا رمضان میں غلط نہیں تو لنا کیوں شیطان قید ہو جاتے ہیں رمضان میں نمازی کم بڑھ جاتے ہیں شیطان قید ہو جاتے ہیں کسی امت کو یہ نہیں ملا کہ رمضان میں شیطان قید کیے جائیں اس امت کو ملا رمضان میں شیطان قید ہو جاتے ہیں کسی امت کو یہ نہیں ملا کہ رمضان میں جہنم کے دروازے بند ہو جائیں اس امت کو ملا ہے رمضان میں جہنم کے دروازے بند ہو جاتے ہیں جنت کے دروازے کھل جاتے ہیں کسی امت کو یہ نہیں ملا کہ ان کے لیے ہر مخلوق دعا کرے رمضان کے مہینے میں اس امت کو یہ ملا ہے کہ ان کے روزہ رکھنے والوں کے لیے چونٹیاں بھی دعا کرتی ہیں پرندے بھی دعا کرتے ہیں مشلیاں بھی دعا کرتی ہیں ہوائیں دعا کرتی ہیں ہر شہ دعا کرتی ہے روزہ رکھنے والے کے اس امت کو ملا کسی امت کو یہ نہیں ملا کہ آخر رات ان کی سب کی بخشش ہو جائے اس امت کو ملا ہے کہ رمضان کی آخر رات سب کی بخشش ہو جاتا ہے کسی امت کو یہ نہیں ملا کہ جنت کی گھوریں انہیں روزوں میں یاد کریں اس امت کو ملا ہے کہ اللہ تعالیٰ جنت کو کہتا ہے کہ تُو تیار ہو جا میک اپ کر لے میرے بندے آ رہے ہیں دلہن بن جا سجد دھج کے مجھے دکھا دے تاکہ میں اپنے بندوں کو پیش کروں توفے کے طور پر یہ ہے تمہاری بھوک کا بدلہ یہ ہے تمہاری پیاس کا بدلہ